اے کیوں لکھیا ہے کہ اوہ سویلے سرکار دے حکومت دے پرباہ دے وچ آگے رام رائے تے کہنے نہیں نہیں یہ تک کلیریکل گلتی ہے اے تے بائی مان سی مٹی بائی مان کی سی تے مٹی مسلمان کی نہیں سی ان جے ساڑے ور کے لوگ اندے جیڑے جیڑے ہندوستان جا سکھا دا حال ہے وہ کہنے واہ واہ بہت سیانت کیتی سرکارے دربارے انجت بچا کے آگیا مانی موٹی کالکارلی ترکی بھرک پہندہ پر گروہ رائے مہاراج نے کیا یہ میرا پتر نہیں آئے نو بے تھکھل کرتا کہہ دے اے ساٹھے مچھے نہیں لگے گا گرگردی پانچ سال دے گروہ ہرکشن صاحب مہاراج نو لے دیتی سیدانت دے اکتے کدے سمجھوتا نہیں کرنا آدھ سچ جگہ آدھ سچ ہے گروہ گرگردن سنگھ مہاراج دے سامنے پہاڑی راجے آئے کہہ دے اچھا ہی سانو بھی ہمرا شکا دے مہاراج کہہ دے چھتو بٹا تیار ہے کہہ دے نہیں ہسی تا اوچ جات والے ہیں سانو علاقے چکا مہاراج کہہ دے نہیں بٹا ایک کوئی ہے سارے انہیں کٹھے ہی چھکڑنہ پہنے میں تو مانس کی جا سبے کے بے چاندہ بھولی گل کرتا ہوں وہ کہہ دے نہیں وہ نراج ہو کے چلے گئے مغلہ دے نال مل کے انہیں حملے کیتے تے حملہ کیتا پہنے مر آئے اندھ پرسا چھڑنا پہا پر صداعات دے اتنے سمجھوتا نہیں کیتا ایس کر کے جدو صداعات دے ہو سچ دے ہو سمجھوتا نہ کرے آجے گروہ باں پھڑے گا مطا جانے آجے کہ اسی کوئی نتاڑے ہوئے نتاڑے لوگا اوٹ برامنڈ کو تھاکر سوامین سربجیاں کاداتا رہے پرت پالا ہے لپسار سمالا ہے ایک گونہ نہیں مورک جاتا رہے میرا عقیدہ مانی چاہے جڑا کروڑا برامنڈہ دا مالک ہے جدے حکم دے اندر سکھ پنت آیا ہے اے سکھ پنت دی چڑھ دی کلا ہونی ہے پتہ نہیں منوں لگ دے کی اے تنجیمے جدو ایک بالک نے کسے بیر نے جھرم لے رہا ہے جھرم لے کے مان دے ٹڑ دیا پیڑا انہیں جو ساڑے نہ لہو رہا ہے پر اس قوم انہوں کوئی مکاہ نہیں سکے گا دی نہیں مہاراج پتال سے گھڑی ہے سر لے کے مہاراج نے کیا جوتو پر کھلن کا چاہو سرکرہ تلی گلی میری آؤ تو مارگ پیر کری جائے سر دی جائے کانڈا کیجئے انہوں کوئی مار مکاہ نہیں سکے گا جنہیں والی گرگوگن سنگھ مہاراج نے پر ساڑا اپنا فرج کی ہے ایسا نو نبونا پیے گا چونکہ کرما سندڑا کھیت ہے تے جے ساڑے سنمکھ جے گرنانک سا مہاراج بابردے خلاف کھڑے ہوں دے نے تے مہاراج کہتے ہیں دے نے کل کرتی راجے کسائی ترم پنکھ کر اڑ ریا کود ماں بس سچ چندرمادی سے نائیں کیا چڑیا ہوں پاہلوکنی ہوئی راجے نو کسائی کیا تھی کیونکہ کسائی وڑے کام کردہ راجے سی مقدم کتے جائے جگائے بیٹھے سوٹے میں نو دسو ایک تو ود سمیدی حکومت سمیدی سرکار لے کنال اٹھا کون لاسکتا سی کئی کہنے نہیں نہیں کوئی چھاڑوں کمجور دل جڑے سکھ ہوں دے میں کوئی گھل کہنا پائی سکھ تھے آج اندر جے پہلی جیل کٹی ہے تے گرنانک سامنے کٹی ہے ملتام دے اندر مہاراج نو باندھکار دتا گیا چکیا پہ کمڑ لاغ گئی سچ دے مارک چل دیاں ہویاں پرواہ نہیں کری دی ہوں دی پیپ آمینی صرف اس اکال پرخ دی رکھے چلو اوہ تو انہوں رکھے گا جن کے ہر نام وسیع سادھ ہر دے ہر نام موت ان کو رکھن ہارا اوہ رکھ دے نہیں تاں پیٹ پر یو پسو آج یو سو یو مانس جرم ہے ہاریو راجے سین مقدم کتے جائے جگائن بیٹھے ستے ایک کتہ راج بہل یہ چکٹی چکٹے پائیسہ پڑھ رہے سی اے بانی گرنانک صاحب مارا جی جیڑے پیار دا سنے ہاں دے نہیں جیڑے نام جپن کرت کرن وانڈ چھکن دا سنے ہاں دے نہیں جیڑے سچ بر سچے پادشاہ ساریاں جیڑے گرنانک صاحب مارا سچے پادشاہ انہاں راجیاں دے چھوٹ دیاں دکانہ دے پاج اگڑ کے راکھ دے اس کر کے ترم ہو ہے سچ بولنا سچ کی بانی نانک اکھ ہے سچ سنائے سی سچ کی بھیلا پرمیشو کے دوارے جو ہوئے بطیتے سنانک آکھ سنا جو پرمیشو دے درد دے ہوندہ ہے وہ بھی سناوانگا پر جیڑا دنیا دے سامنے اکھاں دے سامنے ہوندہ ہے وہ بھی سناونا او دے لے بھی کھڑے ہونا اے ترم ہے ماراہی نے تیسیدہ نو کہتا سرچڑ بیٹھے پربتی کون جنت کو پار اتارا تو سیدھے اپنے پڑے مٹھا دے پچک شنکرہ چاریا پچگے سی جدوں بابردہ حملہ ہویا پچگے سی یہ لوگ انہاں نے کیا تنتر منتر پڑھ کے انہاں دیا پوچانیا کر دیانگے پر مہراج بھی بانی کے دی کوئی مغلنہ ہوا اندہ کنے نا پرچال آیا کوئی مغلنہ نہیں ہویا اہی گالے نا نے اس ویلے کئی سی او جی اسی پگوٹی پیدا کرانگے جی اچھڑی دیوی پیدا کرانگے مہراج نے کیا یہ پگوٹی ہے سیری صاحب کو گوٹی ہے مہراج نے کیا اس کر کے اس گلنوں تیان رکھیے کہ سکھ ترم جیڑا ہے وہ پیاری مندہ ہے پر جلم نو سوکار نہیں کردہ این کسی دی مندہ نہیں نا این نے منی ہے کہ نا منے گا ایک دال تسی آپ پہ دیکھ لو تسی باہر بیٹھے ہو کنیڈہ دے اندر بیٹھے ہو ایچھے کوئی دکھنے نہیں ہے ایچھے کوئی سسٹم دیوی دکھنے نہیں ہے ایچھے توڑا کوئی انکاؤنٹر نہیں کردہ پر پھر بھی تسی کے اندیو دل چھے اگ لگی ہوئی ہے کی ایک پنجاب سکھا نہ رکھیوں موڑی ہے نہیں کہ سوچو ایک کنے لائی ہے ایک کنے اندر پاہنا پڑی ہوئی ہے کیونکہ مہراج نے جیڑا ترم چلایا ہے نا وہ گر سکھا ایک کو پیار گرمتہ پتہ پائیاں ہاں کسی چھوٹے موٹے کار نہ کر کے ساڑا آپس کوئی وکھیرما ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے ایسے ایک دو جنہاں کوئی ساڑی ہر ایک دی کام کرو لو مہنکار جاں ہر ایک ہے پانچ بکار لگ گئے ہیں کسے نہ کسے کار نہ کر کے پر دو گھر سکھی دیا ہوں دی ٹھیک ہے کوئی بول دا ہے کوئی نہیں بول دا پر دلوں اور چھوڑا ہے کہ پانچ دی چڑھ دی کلا ہونی چاہی دی اے سچ ہے ہاں یہ بھی سچ ہے کہ کوئی جنہاں نے صرف اپنے سرانے دستارہ رکھیں گے کہ کامنگ دارانہ کر دے ہیں سرکار دیاں چولیاں پانچ دے ہیں کہ چھوڑ دے پھلندے لکھ دے ہیں انہاں تو تو انہوں سو چیت رہے ہیں بہت لوڑ ہے مہاراج نے اہمینی مسندہ ساڑھے سی انہاں مسندہ انہوں پھر ساڑھنا بھی پھینڈا ہے ایک غلط آتے آنڈا کھیا جاں گرنانک صاحب مہاراج نے پیار دا کرم چلایا پر بابر دے کھلاب کھڑے ہو گئے گرنانک صاحب مہاراج نے بیراد مہین انہی بانی ہے ہونتا ہی ہونتا کہ جنہاں کھڑ پاٹ رکھ دے ہو تو پوک پین لگتا ہے سنگتہ پہنچ جاندی ہے اس ورے نوے ملے سلوک چاہتے ہیں پیسہ نوے ملے سلوک کے نوے پڑھنے ہیں اس ورے پہنچ جاندے ہیں اس کر کے تھوڑا جب پتہ ہوڑا جنہی بیراد مہین بانی گرنانک صاحب مہاراج یہ سچ کہاں جے کوئی منو کچتلا کے سورت نال تیان نال سوڑے نا وہ دے تو بیدے ہو سکتا ہے پہ تانو داستہ ایک انڈیا چو ہے وہ شری شری روی شنکر جڑا ہوں ہندوانا اپنا گرو جیا ہے تو وہ کہندہ ہے جے بیراغ چاہی دے نا تو انہیں گھٹکے گھر تیک بادرسہ مہاراج دی بانی دے رہا نوے ملے کہندہ ہے جے تسی دے تو بیدے ہونا چاہتے ہو بیراغ چاہنا چاہتے ہونا تو ایک تو اتم کوئی بانی نہیں میں گھل کہہ رہے ہیں کہ گھر نال تیک بادرسہ مہاراج دی بانی دی بانی دی اینا ویراغ ہے پر ویراغ دے نال مہاراج تیک بہادر بھی رہے گھر ہر گوپنسہ مہاراج دے نال جنگا ججے بھی رہے قربان نہیں کرنے سماؤں دے کر دے بھی رہے تھے کہندے نال نے پیہ کا ان کو دے تو نہیں نا پیہ مانتیاں کہہ کبیر سکسید سماؤو آپ نہ ڈرو نہ اول ڈراؤو جے ڈر ڈر ہے تو پھر ڈر لا گئے ڈر ہوا ڈر ار ہوئے پا گئے ڈر تاں جروری ہے جے ڈر جاؤ کہ تسی پیہ پامنیچ کسے ہو دی ہو کہ پرماتمہ دی پیہ پامنیچ نہیں ہو جے پرماتمہ دی پیہ پامنیچ ہو جس کا ساہب ڈڑا ہوئے تسنو مار نہ سکے کوئے کاؤن ڈرے ڈر کس کا ہوئے ڈرنا نہیں نا کر ڈرنا نرپاہو سانگ تمہارے بستے ڈرم کہاں تے آیا بانی کہیں دی ہے اور نرپاہو درے سانگ وصدہ دے ڈرم کتھوں آگے یا مول منتر چے نرپاہو نرویر تو نرپاہو بھی رہنا ہے تو نرویر بھی رہنا ہے ہاں نرپاہو بھی تھی نرویر تاوی اے نہیں کہ کسی طرم نلویر کمان لات پائی گی جتنا سی کریں گے اوڈدن بھی سکھنے ہی روانگے اے یاد دکھنا ترم دے اندر کئی جڑے لوکانوں کبنل فورسز جڑیا کٹر پانتھ دیاں ہوندی گا بھرگ لاک کے مانے کام کروں گی مغلانہ سڑھا ہویا پر اسے مسلماننلویر نہیں کرتے دو جا دو جا گجراچ مارے گے نا نردوش مسلمان ترسے کھانے دلان سے درد ہوئی کہتے جو چوراسی ساڑے نل ہوئی سی آج اے نلد گلت ہویا اے اس کرکے سی ویر بھی جب تارے کو بیری میت تبلغ نیچل نائی چیز جبلغ مو مغنسنگ مائی تبلغ ترور آئے دے سے جائے پرکر پاتے بندل چھوٹے گروپر ساتھ نان کہوں چھوٹے لے اس کرکے میں بالوری گل کے نا جتن اسی سیدہ ہاتھ پکڑ کے چل دا آنگے اے نہیں کہ سارے نمارہ کہنے شکا دوں سارے ہندوانوں مارہ کہنے شکا دوں نا اے نہیں کہنا پر جڑے جروانے نے جڑے کٹرپنٹھی نے جڑے سخت رمدہ مارہ لوچدے نے اسی پونہ دی این نہیں مرنی تے بجا دیں اے 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 جروتہ رکے چلے آ جائے حملہ کر دے میں پھر کہہ دیا لڑائی لڑندہ سیدہ سکھ لیے گرگومن سنگھ مہاراج نے کیا میرے خال سیدہ 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 آئے نا اوہ وکھر ہے نیارہ جنگ ہوندی ہے اے پتھان اے مغل تیاں بیٹھ گیاں چکے لے جاندے نے کابل کنڈا رہے ہیں بجارانچ ویڈ دے نے اور کی کی مارے کرم کر دے نے ایک بار سکھا دے آپ چھے کچھ آگئی ہیں بچیاں انہا دیاں کہنے مہاراج ساڑے بچیاں نے بڑا مارا کیتا ہے مہاراج کہنے اے میرا سکھ اے کام نہیں کرے گا اے نا بچیاں نونا دیکھ کر آنچ پچاؤنا پائے گا یہ سکھ ترمدہ لڑن دا بھی ایک سیدہ آت ہے جے کوئی پجیا جاندہ ہو جو تے وار نہیں کرنا جے کوئی شرن آ گیا ہو جو تے وار نہیں کرنا جے کوئی نہتھا ہو گیا ہو جو تے وار نہیں کرنا سارا ایتے آس بھوڑ کے دیکھ لو وہ سکھ لڑیا تے سیدہ آتی نال لڑیا میں اس کا کہہ سیدہ آتی گل کر اے سیدہ آت تو بھی کے تے اسی ٹپلا نہ کھا جائی گی جتنہ اسی گروہ کے عقیدے نال گروہ کے سیدہ آت نال گروہ دی مریادہ نال چلا گے گروہ سہائی ہوئے گا اور ساتھ جانے آجے چڑھ دی کلائش پانچلی ہو کے رائے گی انہوں کوئی روک نہیں سکتا گروہ تے وار دسا مہارائی دی داستگال کردہ سی کردے کردے سچ دساں بڑا دکھ نہ دل پر جندہ ہون گروہ تے وار دسا مہارائی دا شیدی گروہ پروہ ہے تلک جنجو راکھا پر بتاکا کینوں بڑو کلوں میں ساکھا ترمہیت کی تی جن کری سی صدیہ پر سینہ اچری او ساتھ جو سچے پاس شاگر تے وار دسا مہارائی جڑے ہند کی چادر کہائے انہیں وڈی لاسانی قلوانی کی تی اور انجیب لین نہیں منی کیونکی جور کیا سو جلم ہے لائے جواب خدا ہے سکھ جیڑا ہے اوہ جلم نوکل برداشت نہیں کرتا پا میں اوہ کسے دین آل بھی ہو رہا ہو گیا خالصہ اوہی ہے جو لڑے دین کے حید خالصہ سوئی اوہی ہے سورہ سوئی اوہی سورہ ہے تے دین دکھیاں دی پرتپالنا کرنا بھی سکھ ترمدہ فرج ہے گرتیک بادر سام مہاراج نے دین دکھیاں دی پرتپالنا کی تھی پندت کرپارام نے آکے ہاتھ جوڑی تے مہاراج نے کہہ دیتا قربانی کرانے ہاں ایک ٹپلا ہور بھی کئی کھان دے گا لے پندت کرپارام دی ہلپ کر کے مہاراج نے کوئی گلتی گاتی نہیں کوئی گلتی نہیں کی تھی پندت کرپارام پندت کرپار سنگھ سجی آدے چمکور دی گھڑی چی شہید ہویا اپنے بچے ہیں نال مطا کوئی کہ دے وہ دے بارے کوئی گلت کیا دے ہاں ایک الہور ہے جڑے ہور کشمیری پندت آگے راج بڑا آگے بہے گے انٹیلیجنس آج بہے گیتے ہیں نیروں برکتے ہیں اندرہ گاندیاں برکتے ہیں انہاں انہاں امسافی کی تھی ہر ایک 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 اوڈے چھے نہیں تو لیا جانتا تے نہ توڑنا چاہیے ترم دی گالا ہے سدہات دی گالا ہے اسی اوڈے دے ٹکڑا ہے میں پھر کہا دیا جے جنگ لڑ دے ہوئے میرے اندرو میرا شکھی ہیں دا کردار چلا گیا تے میں اوڈے سمجھے ہوتا کر لیا تے میں جانت ہار گیا جانتے کو کہت peas ہوا جو تخرجتے ہیں کئی بھائی کوئی گھر نہیں ہے کوئی فرق نہیں پیدا نہیں جاء ہے جے میں اپنے کردار نہ را سمجھتا کر لیتا ہے جے میں اپنے کریکٹر نہ اندارہ پان نہ سمجھتا کرلتا ہے تے پھر میرا ککھ نہیں رہ گیا جے جہاں میلے اندروں سکھی چلی گئی تھی بول بالا کی دا پہنے جب دا کھار سا رہے میں آرہا تب لگ دیو میں سارا جب اے گھے بپرن کی ریت میں نہ کروں ان کی پرتی اور آنگ سانگ سہائی ہوندے نے جو پائی جو گے دی باں پھڑ سکتے نے جے پائی بچتر سنگ دی ناکنیچ انہا بل دے سکتے نے کیوں ساتھ تاوے لوئے پیدے میں مست ہاتھی دے تیا کال پتھ پرماتمہ اپنے پانتھلوں سہائی گے انیاں اوکڑا دے بہاوجود بھی اسی چردی کلا میں جاہاں گے اے ساتھ چاہے ساتھے اندر ہمت مکی نہیں ختم نہیں ہو نی اے جلم کرنوالے ختم ہو جانگے بہنجا سال راج کیتا اور جیب نے اوہ دی اور ان جیب دی کبر اور انگا باچ کوئی اوہ دے متھا دا کی ٹکڑا چتر چڑا ہوندے دیوہ پالنے نہیں ہوندہ تے گھتے باتر سا مہاراج درد دے ہوتے لائنے لگی ہوندی یہ ماتھا ٹکڑا مالیاں دیں اے سان ہاں اے اتنی گارے جلوری یاد رکھنی ہے سیکھتا ہم نے آج پھر میں کہہ دیا آج انیاں اوکڑا نہیں ہیں جنیاں اوکڑا چو خالصہ کردے نکلے ہیں حالت اے ہو گئی سی سیکھ کواملوں کہیں دے ختم کر دیو سکھاں نے اپنے اندر نموشی نہ آئے عیراد سنگ نا رکھاں گے لکھا سنگ نا رکھاں گے کروڑا سیں نا رکھاں گے دلی توڑ سنگ نا رکھاں گے تر دی تکیل سنگ نا رکھاں گے اے نہیں رکھدے نا جڑے منغلوں ہو گیا دے منغلو بدہ ہو گیا دے بدو ایک یوں کی ساڑے اندر دی جڑے لڑن دی تاکتک سکردار آدھا انہوں کمجور کردی کوشش کی تھی گئی سی سکھا دے کہنے تا گیا کہ اینا نو ختم کرتا جائے اس ویلی جڑے جاری ہوئے نے او دے میں تھی لکھیا کہ کسے سکھ دا سر تڑ تو ادا نہیں کرنا کہنے دے اے بڑی رحم دل سجا ہے اینا نو تہتی چگھڑ کے موسلم آر مار کے مارو اینا دے شریر دے اندر لون پا دےو او سویلے دیا سجا ہوا اینا نو تتیاں طویان دے بٹھاؤ تاکی یہ نو دی جان جڑیتاں تر تر او سویلے اے لکھتا ہے محمد لطیف دی کہ شر دے صرف کہنے ایک بڑی مارتے میں ختم ہو جائے گا یہ تو رحم دل سجا چک او سلال دے ویچ بھی اپنا کردار اچھا کر کے نکلے سکھانے او سویلے بھی ایک نو کہنے سوال آکھا ہے جے کوئی ایک کہنے بینگر بھی مل گیا کہنے تیتر مل گئے وہ کہنے دا جی میں پانی پین لگے دے سمندر مل گیا وہ کہنے دا جی میں وہ آشروہ بھی جاڑا تھے کہنے میں چیتا پہ جاؤں چلیا کہنے دا بطلب سمجھو کہ او سویلے ساٹھے اندر کیتے نموشی نہ آجائے ساٹھے اندر کیتے گردار کمجوری نہ آجائے انہوں نے اپنی بانی اپنا بول بالا اپنے نا تک بدل کے رہ دیتے سکھ قوم دے اندر چڑھ دی کلا والی گال رہنے چاہی دی ہے چوراسی تو بار ساٹھے اندر کو جنموشی آئی ہے تو ساٹھے لیڈر چیتے بہت بڑی کمجوری جنے کر کے سکھ قوم نہیں سی ڈری پر اینا لیڈرہ نے اپنیا چولیاں پرندے لئی پدویاں حسل کرندے لئی ساٹھے نا دھرہ کیتا ہے اوہ نموشی آئے کہ انی قربانیاں دیں تو بار بھی حسل کچھ نئی کیتا ہے ایس کر کے سچیت بہت رہن ڈی لوڈ ہے اپنی بیقنیس اپنی سٹینچ انہ ساریاں نو سوچ سمجھ کے رن میکٹی بناؤنی لوڈ ہے جدہ اگری جو میں کہہ دے نا انگلینڈ ہے میں ڈیفنس کور کار دا رہا ہمیں سمجھ جوڑے جڑا انگلینڈ ہے یوکے ہے وہ پانی نل کے ریا ہویا جادہ اوہ نے اپنی نیوی مجبوط کیتی اینی نیوی مجبوط کیتی اپنی دنیا دے راج گیتا اپنی نیوی دیوال دیتے اینی نیویو دیو مجبوط سے ازرائیل چاروں طرف اپنے دوسی کنٹریان پھریا ہویا بچ اون دن نیوی نہیں نیوی دیوالڈ نہیں آسپس ہی نہیں انہیں نیوی مجبوط اپنی ائر فورس مجبوط کیتی اپنی آرمی مجبوط جیادہ ائر فورس چونکہ ہوجہ کلک کٹ دی ہے وہ باہر آئی مار تھا تو سی دیکھو گے ہمیشہ وہ جہان جان دیا تو یہ بام گرہ انہوں نے وہ میسائلہ مار تھا ہندوستان نے اپنی چلو شرلنکا تو اوہ نہیں ڈھارا ہے گا بنگلہ دیش دار نہیں ہے کہ پاکستان اوپر ہوئے پاکستان چین تو ڈا رہا ہے انہیں اپنی آرمی مجبوط کی تھی کھوڑے اپوس کر رہے ہیں کیونکہ دونوں پاسوں ہملا جمین تو ہوئے ہیں اس کر کے تو اڈی سٹرنٹ تو اڈی ویکنیس تو اڈی جنگ کدے نال ہے کیونے ہیں اس نوٹیان رکھ کے اپنی رنیتی کڑنی پہندی ہے جنہیں وچہ سکتے ہیں کتے ہیں کتے جنگ لڑنی ہے اے نہیں کہ جدوں تو اڈا دشمن چاہے جتھے چاہے جیویں چاہے جس ہتھی آرنا چاہے تو سی لڑوں ہمیشہ مات کھاؤ گے اور اسی یہ کیتا ہے انہوں نے تو پتا ہے کہ ساڑے گول بڑیاں پہنچا ہے ساڑے گول اے نے سیکھنوں تیانو دینا پہے گا سیکھنوں سمیہ دیل سا وقت بچارے سبندہ ہوئے وقت دے ہی شاہب دیل چردی کلاب بنی رہنی ہے ججبہ ساڑے ختم نہیں ہونا چاہیتا ساڑے اندر دڑتا ختم نہیں ہونی چاہیتی نر پہتا ساڑے اندر رہنی چاہیتی ہے پر جنگ کتا کیویں کس سمیں کس طرح اپنی کنی کمجوری کنی ساڑی ستاکت وہ دے حساب دینا لڑی جانتی ہے جے ماؤنٹن ٹرین ہے پہاڑیاں نے جنگ دو جے ٹانگ نا لڑی جے ریگستان ہے جنگ دو جے ٹانگ نا لڑی جانتی ہے یہ تیان لکھنا پہے گا اسی سور بیر قومہ میر پیریے سے دا ہاتھوالے ہیں کہ یہ نہ ہوئے کہ ساڑے بیٹو بڑائی چلے کہ ٹھیک ہے یہ نہ ہوں تو اپنے حساب نہ لیا ہو تو ٹھان کرتے ہو ایس تو بڑے ساہدان لینا پہے گا نہیں تا ہمیشہ نکامی ہاتھ ہوں تھی میں گال 84 دی جرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ساڑا سجیکٹ جڑا ہے وہ نومبر 84 ہے ایلو اسی کا لوگ آ رہا ہے کیوں کہنے بوینجہ نومبر پیئے دے ہوتے ناناوڑی کمیشن دی ریپورٹ دے بھیج ایک بابے جیدے دو پوتے قتل ہوئے نے سجن کمار دا بیان لکھیا جو نے سنیا کہنے روشن سنگھ اور بھاگ سنگھ کو جس نے مارا اس کو ایک ایک ہزار روپے یا جڑا اور سکھ کا قتل کرے گا اس کو پانچ پانچ سو روپے سکھا دے سیرہ دے مول روپائے نہیں ایک ہور کٹنا بھی ہے جدے وچ ایک پلس والا جڑا ایمان دا افسی جدے وچ جیوندی سی ہو دی جمیر انہیں ایک بیبی تے ایک بچے نو بچاؤن دی کوشش کی تھی تے جروانیاں نے کیا ہمارے پانچ پانچ سو روپے کیوں خراب کر رہا ہے یہ تو پتہ لگ جائے کی سکھانوں مارن دے پیسے دکھتے جا رہے سی ایک تا سکھان دا قتل ہویا کلوک آ رہا کیوں قتل ہویا تو صرف سکھان دا ہویا دنگا نہیں ہے کوئی دو جانی مارے آگیا دنگا سکھانے نہ ہوئی نہیں سکتا دنگے واسطے دونوں پاسے نفرت دی آگ چاہی دی ہے سکھانے دوشنوں نہیں مار سکتا جدو تک دونوں پاسوں تاڑی نہیں ماری دی دنگا نہیں ہوندہ ہتہاس دے اندر سکھانا ہویا کہ کلوک آ رہا ہویا کدے بھی دنگا نہیں ہویا پنجاب دے اندر پاہے